پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہترین سرزمین ہے سیاحت میں پاکستان کا کوئی سانی نہیں پنجاب سیاحت برونی سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے پنجاب لینڈ آف آپرچنٹیز کے عنوان سے دبائی میں ایک اہم ترین سرمایہ کاری کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں پنجاب ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے اہم شخصیات نے شرکت کی اور پاکستانی بزنس کمیونٹی کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے اگاہ کیا تقریب میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر معروف عرب کاروباری شخصیت سحیر اززرونی دبائی اکانومی ڈپارٹمنٹ کے سینئر احتدار ولید عبد المالک ڈپٹی کانسل جنرل پاکستان گیا انچان جبکہ پاکستان بزنس کانسل کے احتدار محمد اقبال دعود شبیر مرچنٹ عبد المجید مغل اور میاں عمر ابراہیم سمیت دیگر نے خصوصی شرکت کی تقریب کے شرکت نے پنجاب حکومت کی جانب سے سیاحت کے فروغ کے لیے کی جانے والے اقدامات کو اس رہا سیکرٹی ٹوریزم پنجاب مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد نہ صرف پنجاب میں سیاحت کو فروغ دینا ہے بلکہ پاکستانی بزنس کمیونٹی اور غیر ملک کی سمایہ کاروں کو پنجاب میں سمایہ کاری کی اہمیت کی حوالے سے اگہ بھی کرنا ہے بلکل تانکیو بیری مجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی انویسمنٹ کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پہ جو پاکستانی بزنس میں نے ان کو اور باقی دوسرے فورنر سے ان کو یہ بتائیں کہ پنجاب میں پوٹنچل ٹوریزم کا کتنا زیادہ ہے صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ نیچر ٹوریزم ہے پہاڑ ہیں دریاں ہیں یا پوٹنچل ہے ہمارے پاس گندارہ اور انڈس سیولائزیشن ہے ہڑپا ہے پھر ہمارے پاس ہریٹیش فورٹس ہیں روتاس فورٹ ہے نندنا فورٹ ہے دراوڑ فورٹ ہے پھر باہلپور میں آپ جائیں سادق گڑ پہلے سے نور مہلے تو بیشمار اپورچونٹیز ہیں اور ٹیکسلا میں آپ دیکھیں گے ریلیجز کے حوالے سے تو جو بودہ کا ٹوت ریلک تھا اس کے دو حصے ہیں ایک سری لنکا میں ہے ایک ہمارے پاس پاکستان میں اور اسے لنکا میں جتنی پوریزم ہے بیسڈ آن وہ ٹوت ریلک ہے پھر ہم آگے جائیں تو گروہ نانک کا ننکانہ صاحب میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ان کی برد پلیس ہے اور اسی طرح بودھزم کا وہاں پہ بہت بڑا سکوپ ہے تو اس بنیادی اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہم شروع کریں کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے پاس کتنا پوٹنچل ہے تاکہ لوگ پاکستان آئیں اور انویسمنٹ کریں دوسرا آپ جو جو آپ نے بات کی کہ فورنرز آئیں تو ہم کیا ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں گورمنٹ پاکستان اس پہ بہت کام کر رہی ہے تو جیسے ڈیپٹی کانسل جنرل صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ویزا کے پروسیس بہت آسان کی ہیں اور پھر وہاں پہ بختلف علاقوں میں جانے کے لیے انو سیز لینے پڑتے تھے جس طرح جی بی میں جانے کے لیے نوردن ایریاز میں جانے کے لیے اس پروسیجر کو بھی وہ ختم کر رہے ہیں کہ یہاں سے جب ٹورس جائے گا وہاں پہ ٹور آپریٹر سے یا کسی ایجنسی سے بات کرے گا تو وہیں سارے اس کے مسائل حل کر دیں گے آئے ایئرپورٹ پہ ہم فیسلیٹیشن ڈسک ہم بنا رہے ہیں کہ وہاں سے ہم آپ کو بتائیں گے اچھا ایک ہم نے ایک بڑی اچھی ٹورزم ایپ ہم نے پنجاب آہ کامنڈ نے بنائی ہے جس میں آپ اس کو آہ بلکل مارٹل لائنز پہ اس کو آپ کیو آر کون کوٹ سکین کریں گے آپ کے آر ڈان لوڈ ہو جائے گی آپ پورے پر انجاب کی انفرمیشن ہوتل ریسٹرنٹس آہ رینٹ اکار آپ باقی جتنی ٹورس ڈسٹرنیشن ہیں روٹس ہیں نیئر بائی اٹریکشنز کیا ہیں وہ ساری تو ٹورزم پہلے انفورچنلی تھوڑا سا نگلیکٹڈ تھا لیکن ابھی گورنمنٹ کا بہت زیادہ اس میں فوکس ہے جس طرح کا پٹنشل ہمارے پاکستان میں سپیشلی اور پنجاب میں خصوصاً ہے تو ہماری کو لاہور بلائیں گے تاکہ ان کو سائٹ وزٹس کریں ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ آصف محمود نے کہا ایکسپو دوزار بیس میں پاکستان کا مصمت ایمج پیش کیا جا رہا ہے دبائی حکومت کے تعاون کے شکر گزار ہیں آج کی سرمایہ کاری کانفرنس میں بہت کامیاب رہی آج کا جو ایمیشنی بڑے دوبترس کی یہاں دیکھیں ایک تو میں یوئی گورنمنٹ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی ایک اپرچونٹی ہمیں دی اور اس کے بعد میں جتنے پاکستان پویلین کو جنہوں نے اسٹیبلش کیا جنہوں نے ڈیزائن کیا جو کیوریٹر تھے جنہوں نے اس کی کونٹینٹ رائیٹر تھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آورال ایک بڑی سیکس سٹوری اور بڑی جب آپ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں تو مجھے بڑی دیلی خوشی ہے کہ پاکستان کا جو اصل صاف ٹیمج ہے وہ وہاں پہ پرموٹ ہوتا ہوا جب میں دیکھتا ہوں جس طرح فارنرز وہاں پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری گورنمنٹ کو پوری ہماری ٹیم کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اس کامیابی کے اوپر اس کے بعد آج جو انویسمنٹ کانفرنس ہے یہ پہلی دفعہ ہم نے ایک انٹرنیشنل فرم سے دس سے زائد فیزیبیلٹی سٹیڈیز پنجاب کی ان سائٹس کی جو ماضی کے اندر اگنوڑ رہے ہمارے ایک تو ڈویلپ ایریاز ہیں جیسے مری ہو گیا لیکن اس کے باوجود پنجاب کے اندر بہت ساری ایسی سائٹس تھیں جہاں پہ پوٹینچل ہونے کے باوجود وہاں پہ ہم اس طرح سے موڈل وہ ڈویلپ کر نہیں کر پائے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے تو آج کی انویسمنٹ کانفرنس جو ہے وہ اسی وجہ سے ہم نے یہاں پہ رکھی اور اس میں ہمارے ایورسیز پاکستانی اور کچھ فارنر گیسٹ نے بھی یہاں پہ پارٹیسپیٹ کی اور ہم امید کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ انشاءاللہ چیزوں کو ریگولیٹ کرے گی اور پرائیوٹ سیکٹر کی مدد سے کیونکہ ہمارے پاس پوٹینچل بے پناہ ہے اور اس کا ظاہرہ وہ ماضی کے اندر یہ سیکٹر ہی اگنور رہا اور پرائیوٹ سیکٹر اب ذاتی طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر کی مدد سے ہم انشاءاللہ ٹوریزم موڈل وہاں پہ ڈویلپ کروائیں گے سر ابھی ویزا کے بارے ہم بتایا گیا ٹوریس ویزا دیکھیں ایک تو کرتار پر رہداری کے ساتھ ساتھ اب ہم نے اس کے ساتھ ایڈ آن کیا ہے جتنے ہمارے گردوارہز ہیں جو ماضی کے اندر بلکل ابنڈنٹ رہے بھی مالش ہوئے تھے ان کی پریزرویشن کنزرویشن ہمارا والد سیڈی اور آرکیالوجی ریپارٹمنٹ مل کے اس پہ چار سے زائد گردوارے ہم نے مین جو سیکٹر کیومنٹی کے گردوارے ہیں ان کو ٹیک اپ کی ہے ننکانہ صاحب کی بھی ریہیبلیٹیشن کا پورا پلان اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے بودھا ٹریل کا ہم پورا ایک روڈ میپ بنا رہے ہیں اور جتنے سٹوپاز ہیں ان کے ان کی کنزرویشن کا کام کر رہے ہیں تو اس سارے پرائم منسٹر آف پاکستان خود نگرانی کر رہے ہیں تو یہ سکھ کیومنٹی کے لیے ہندو ٹوریزم کا پوٹینچل اور بودھا ٹریل کا بودھسٹ کے لیے بھی بہت بڑا پوٹینچل ہے جہاں ریلیجس ٹوریزم کا ہے وہاں پہ سینک بیوٹی بھی پنجاب کے اندر بے پنا ہے تو ان ساری چیزوں کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے ایک کمپریئنسی پلاننگ کے تحت گورنمنٹ آف پنجاب ان ساری چیزوں پر کام کر رہی منیجنگ ڈیریکٹر پنجاب ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کارپوریشن محمد تنویر نے کہا کہ سماکاری کانفرنس کا انعقاد کا مقصد دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پاکستان بہت خوبصورت اور پرام ملک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو کانفرنس اس کا بنیادی مقصد پرائم منسٹر کا وہ ویجن ہے کہ ہائی انڈ ٹوریزم کو پروموٹ کرنا ہے ایسے تمام پوٹنشل ایویاز جہاں پر ٹوریزم کا پوٹنشل موجود ہے ان کو پہلے ڈیٹرمنٹ کیا گیا ہائلائٹ کیا گیا اور اس کے بعد کنسلٹنٹ سے اس کی فیزیبلیٹی سٹیڈیز کروائے گی یہاں جو آپ کو ہم نے سٹیڈیز کے بروشر وغیرہ دی ہیں یہ اس کا ایک چھوٹا ورجن ہے بٹ ایف یو وزٹ پاکستان اور جو انویسٹر آئیں گے ان کے لئے کمپلیٹ سٹیڈیز موجود ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو سائٹ وزٹ کرائیں گے جس میں آپ کو ریٹ آف ریٹرن بھی اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان میں کہ ایک ٹوریزم پالیسی بنی ہے اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کو کس طرح انگیج کرنا ہے ٹوریزم سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے لیے this is first time happening in پاکستان and thank you for all of you کہ آپ یہاں پہ آئے پاکستان آپ کا ملک ہے ضرور اس میں مسائل ہیں لیکن آپ یقین کیجئے ٹوریزم اس وقت ترقی کی طرف جا رہا ہے ذرخیز زمین گونہ گو خصوصیات کی جہامل ہے اور اپنے اندر پوشیدہ خزانے رکھتی ہے جنہیں مزید دریافت کرنے کی ضرورت ہے اگر برونی سماکاروں کا تعاون شامل ہو تو ہم پنجاب کو مزید خوبصورت سیاحتی مرکز بنا سکتے ہیں پنجاب کے سیاحتی مقام میں سماکاری جہاں پنجاب کو خوبصورت بنائے گی وان ویسٹرز کے لیے بھی سنہری موقع ہے